ویلکم بیک آفٹر دو بریک خواتین و حضرات پروگرام کے آخری دو سیگمنٹس میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سٹوڈیوز میں فیصل چودری صاحب ماہر قانون ہیں اور ساتھ ہی مجھے جوائن کر رہے ہیں حافظ احسان خوکر صاحب اللائر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم اکثر ان کو دیکھتے ہیں آج کل سماتے ہیں جو ہیں وہ بڑا ریگولرلی اٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کا شاید ایک بہت ہی امپورٹنٹ مقدمہ پاکستان کی آئینی قانونی تاریخ کا سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سن رہی ہے کہنے کو اس میں رپریزنٹیشن ہے سننی اتحاد کاؤنسل پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن اور پاکستان دیگر سیاسی جماعتیں جن میں مخصوص نشستیں بانٹی گئی تھے لیکن میری اپنی انڈیسٹینڈنگ کے مطابق رائے کا مطابق یہ وہ مقدمہ ہے جو کہ ان جماعتوں کا نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے آٹھ فروری کو جن لوگوں نے نکل کر ووٹ ڈالا پاکستان کا آئین متناسب نمائندگی کی بات کرتا ہے پروپورشنل رپریزنٹیشن کے جس جماعت کو جتنی سیٹیں ملیں حصہ بقدر جسہ ان کو مخصوص نشستیں الوٹ کی جائیں گے اب مخصوص نشستیں کچھ ٹیکنیکیلٹیز کی وجہ سے کچھ لوپولز اور کچھ کمیوں کوتہیوں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے بیکٹ کنڈیڈیٹس جو کہ اب سنی اتحاد کانسل کے میمبرز بن چکے ہیں ایم این ایز وہ سنی اتحاد کانسل کے ہیں ان کو نہیں دی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے اور نہ صرف یہ کہ ان کو نہیں دی جا رہی بلکہ وہ مخصوص نشستیں حکومتی جماعتوں میں بانٹ دی گئیں کیا ایسا کرنا ممکن ہے اس پر ڈیبیٹ کریں گے لیکن ان سے پہلے دو بہت ہی اہم سوالات اور ابزرویشنز میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں پروڈیسر صاحب جسٹس آئی شاہ ملک صاحبہ نے آج جو گفتگو کی جو سوالات کیے پہلے وہ سنائیں آپ کا کیس یہ نہیں بنتا نا جی وہ لسٹ دیں یا نہ دیں ان کو ملتی ہیں سیٹ یا نہیں ملتی اب اپنا بتائیں how do you get the seats because if it is proportionate to the seats that you have won in the general elections then how do you get the extra seats or the disputed seats how do you get them یہ بتا دے نا why are you worried about whether they get the seats or not because you have been given those seats so you explain the disputed seats how it fits into the formula that you want to rely on یعنی اب اس کیس کے دو حصے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ کیا سنی اتحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر ان کو نہیں ملنی چاہیے تو کیا وہ حکومت میں جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو مل جانی چاہیے اور یہی پوائنٹ ہے جس کے اوپر سوال جسٹس آئی شاہ ملک صاحبہ کا آپ نے سنا اب آپ ذرا سنیے کہ جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیونے جج آفٹر دی چیف جسٹس آف پاکستان وہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ آنے والے وقت میں پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے سنیے جسل رہا ہے کہ وہ جسٹس کو اجرا ہے جسی چیٹس سوال جسٹس کی طریقہ ہیں جسرچ سوال جس camتہ میں پر احترابالی اور کہ ایشور اللہ organی تiting اعزم ANDER입니다 صحتم کے طرحه دیگر زیادت کے مطلب آپ فرام کرلے کھولی ملک رہے ہیں کہ بعط Spaß نے ان اپکس کو یا توピتہ نہ نیدید آپ پر اٰ نید رہ says اور میرے نظرات اخ谢谢 پر الہ with ان کی اقتر اور پھرت ج feeling تے یعند اور دنیا ستا ہی ہے جو میں جانتے ہیں ایک سی ایسیٰ کیا ہے کہ انہوں نے اندیپینڈنٹی کا اقلی بھی کسی ایسیٰ کیا تھا سی ایسیٰ کیا ہے سی اب حافظ احسان خوکر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے آپ کے خیال میں پروپورشنل رپریزنٹیشن کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے یہ متناسب نمائندگی کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پاکستان کے اندر ریزرب سیٹس منورٹیز کی ہیں یا ویمن سیٹس کی ہیں ان کو پاکستان کے سرٹن آرٹیکلز آرٹیکل ایک آون ہے آرٹیکل ایک سو چھے ہے اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کا سیکشن ایک سو چار اور پھر آگے جا کے رول نائنٹی ٹو نائنٹی تھری نائنٹی فور اس چیز کو اڈریس کرتے ہیں اب بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو کیس کے جس طرح آپ نے اشارہ کیا دو ایسپیکٹس ہیں ایک اس کا ایسپیکٹس یہ ہے کہ کیا اس سارے پروسس کے اندر جو کانسٹیچوشنل ریکوائرمنٹ تھی یا اس کے بعد آپ کی لاو کی ریکوائرمنٹ تھی کیا وہ ایس ای سی نے فل کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل نہیں کی کیا پی ٹی آئی نے ان ریکوائرمنٹس کو فل اپ کیا بلکل نہیں کیا اور آج تک دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنی کوئی بھی لسٹ جو ہے جو ایک سو چار کے اندر جو سیکشن الیکشن ایکٹ کا ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع نہیں کروائی اور وہ پروسس جو ہے وہ ٹرگر ہوتا ہے آپ کا سیکشن ففٹی سیون کے اندر کہ جب آپ کے ریٹرننگ آفیسز جو ہیں وہ کال اپ نوٹسز دیتے ہیں پھر آپ نے نومینیشنز دینی ہوتی ہے پھر سکوٹنی ہوتی ہے جو سیکشن باسٹ کے مطابق ہے اور اس کے بعد جا کے ایک فائنل لسٹ لگتی ہے اور اگر فائنل لسٹ لگ جائے تو اس کے بعد جو پارٹی کا ہیڈ ہے وہ اس لسٹ کو چینج بھی نہیں کر سکتا اور اگر آپ اسیمبلی کے اندر آ کے آپ کو انڈیپنڈنٹ کینیڈیٹس جوائن کرتے ہیں یا آپ کی سٹینٹھ بڑھ جاتی ہے ایکارڈنگ پروپورشن سسٹم جو ہے تو آپ اس لسٹ کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں تو اس کے اس وقت پریزنٹ لی یہ ہے کہ جو پہلی حد تک ہے نہ ایس آئی سی انٹائٹلڈ ہے نہ اس نے کانسٹیٹوشن یا لاؤ کی کوئی ریکوارمنٹ فیلپ کی ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی جو ہے اس وقت سپریم کورو پاکستان کے اندر وہ کیس لے کے گئی ہے یہ آپس کے اندر ہی ایک کانفلنٹ چل رہا ہے کبھی ایس آئی سی آگے آ جاتی ہے اور کبھی پی ٹی آئی آ جاتی ہے اور دونوں کی جو کانسٹیٹوشن ریکوارمنٹ سے انہوں نے فیلپ نہیں کی خوکر صاحب یہ رائٹ یہ رائٹ جو ہے یہ کسی سیاسی جماعت کا ہے کہ اس کو ایکس نمبر آف سیٹس مل جائیں یا یہ پاکستان کے عوام کا رائٹ ہے جنہوں نے ووٹ نکل کر ڈالا ہے فور ایک جامپل ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کہلیں کہ جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا ہے یہ رائٹ ان کا ہے کہ ان کو متناسب نمائندگی ملے پارلیمنٹ میں یا یہ رائٹ اس سیاسی جماعت کا ہے کہ اس کو ملے ایسا ایک بہت بڑا جو ہے اس کے اندر کانسٹیٹوشن کنفیجن جو ہے وہ کریئیٹ کیا جا رہا ہے وہ آرٹیکل تھرٹی سیون کا اور آرٹیکل تھرٹی سیون ہے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کا جس کے اندر آپ پارٹی بنا سکتے ہیں پارٹی جوئن کر سکتے ہیں پارٹی کی کیمپین کر سکتے ہیں اب کانسٹیٹوشن کے اندر اس کا ایک اپنا منڈیٹ ہے اور آرٹیکل ففٹی ون کا ایک اپنا منڈیٹ ہے اس کو آپ مکس اپ نہیں کر سکتے اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو ووٹس ملے ہیں اس کو جو ریزرپ سیٹس پہ ہیں نہیں سر یہ رائٹ کس کا ہے یہ رائٹ نمائندگی کا حق حق نمائندگی اور وہ بھی متناسب یہ رائٹ کس کا ہے حق نمائندگی کے اندر جو ڈریکٹ ووٹ ہے اس کے اندر جو آپ کی will of the people ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے will of the people ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں سر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں فیصل چودری صاحب proportional representation جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا definition آتی ہے دیکھیں proportional representation کا مطلب جو ہے آئین کے تناظر میں یہ ہے کہ جو will of the people ہے آئین کے تحت لوگ جو اپنے اخترات ہیں وہ منتخب نمائندوں کے ذریعے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور یہ جو متناسب نمائندگی جس کو کہتے ہیں یہ جو political party لوگ اپنے ووٹوں سے چونتے ہیں ان کو جو ہے مخصوص نشیصیں دی جاتی ہیں ان کی حاصل کردہ جنرل جو seats ہیں ان کے مطابق یا اگر کوئی party میں اور اس میں ہی ہوتا ہے کہ election جیتے ہیں کے بعد تین دن کے حضار جو آزاد امیدوار بھی شامل ہو جاتے ہیں تو وہ number پہ جو ہے وہ increase ہو جاتا تو اس کے مطابق جو ہے وہ کیا جاتا ہے یہاں پہ جو سلسلہ ہے نا اس کا طرح background دیکھتے ہیں ایک تو یہ جو گفتگو کی جاتی ہے نا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا یہ تو normal حالات میں ہو تو پی ٹی آئی کو اس وقت target نہیں کیا گیا آپ کے سامنے کہ جس دن ان کو symbols are not ہونے تھے اس رات سپریم کورٹ نے ایک غلط فیصلہ دیا جس کو ابھی جو ہے وہ defend کرتے رہتے ہیں ہر وقت honorable chief صاحب جو ہے ان کو جو ہے وہ ہر وقت جو ایک غلط فیصلے پھر ان کے پر review بھی ہے ان کو تو میرے خیال میں اس کے اوپر میں گفتگو کرنی نہیں چاہیے اور اب تو میں ان کو سننا بھی نہیں یہ case آئیے جو review کا یہ سارا جو یہ خرابی یہ اس فیصلے سے شروع ہی ٹھیک ہے اب یہ کہنا کہ فلان نے political parties کے معاملات میں election commission اور صرف ایک party کے معاملات میں اے ان پی کا آپ کو پتا ہے وہ زمانے میں وہ ساتھی اس وقت میں آیا تھا ان کو بیس دار پر جرمانہ کیا گیا کہ جا کے آپ election کروا لیں ٹھیک ہے ان کا election ہوا ہوا تھا اس کو undo کر کے سپریم کورٹ نے technicalities میں جا کے اڑا کر رکھ دیا اور symbol جو ہے وہ ان سے چھین لیا اب symbol چھیننے کے بعد اب یہ مسلسل گردان کی جا رہی ہے کہ وہ جی میرے غلط تشریح غلط تشریح غلط تشریح کیا غلط تشریح آپ نے سمبل لے لیا آپ نے یہ سارا جو electoral جو بنیاد ہے اس کو خراب کر دیا اس کے بعد اب بھی جو بیٹھ کے مطلب اس کو اوپر defend کر کے ساری عمر پڑھیں گے آپ defend کرتے رہیں گے this جو judgment ہے بلہ لینے والا وہ تمیزی دین خان کیس سے بھی worst کیس ہے اس سے بھی برا فیصلہ ہے اور یہ تاریخ کے بدترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے practically بین ہو گئی کیا practically کوئی party جو ہے وہ اس کے لیے بین ہو سکتی ہے اس کے لیے article 17 ہے جو political parties کو constitution کا article 17 ڈیل کرتا ہے جو کہ political parties بنانے کا بھی حق دیتا ہے ہم اور آپ سمیت تمام شہریوں کو اس کو join کرنے کا حق بھی دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈیزولو کیسے ہوگی اس کا بھی حق دیتا ہے اور پھر جو subordinate legislation and this election act 2017 ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے کہ اس میں کیا ماہو نہیں ہے دیکھیں اصل میں تو political issues ہیں آپ کی رائے بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ حق جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہے جنہوں نے ووٹ کرتا ہے even political party جو رول کرتی ہے coming back to حافظ اب حافظ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ دیا جا کر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ اس میں اسی لاکھ let's just suppose کہ اسی لاکھ خواتین ہیں جنہوں نے جا کر ووٹ ایکسرسائز کیا اب ان خواتین کی آواز مسلم لیگ نون کی کوئی رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کی ایمکو ایم کی یا جیو آئی ایف کی کیا وہ ان کو نمائندگی مل سکتی ہے اگنسٹ جو پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹس اسہ پہلے تو ایک جس طرح چورج صاحب نے اشارہ کیا یہ ہے کہ یہ ایک بڑا براڈ ایشو کے اندر جا کے اس پر انہوں نے بات کی ہے کیا پاکستان کا جو الیکشن ایکٹ ہے جس کا سیکشن دو سو سے لے کے دو سو پندرہ تک جو ہے وہ پاکستان کی ساری پلٹیکل پارٹیز نے نہیں بنایا اس کے اندر پی ٹی آئی اس کی سکنیٹری نہیں ہے اس کے نیچے جو رولز بنے ہیں اس کی انڈوسمنٹ جو ہے جو پارلیمنٹ کی دوسری سیکنڈری لیجسلیشن ہے جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کو امپاورڈ کیا گیا ہے اس کے اندر پی ٹی آئی اس کا حصہ نہیں ہے اب جب لاؤ موجود ہے اس لاؤ کو فالو کرنا چاہیے اور اگر اس لاؤ کا ایک کانسیکونس ہے الیکشن کمیشن نے آٹھ میں نہیں ہے کیوں پینڈنگ رکھا اور جس انسیم برگر لاؤٹ ہونے تھے اس رات سے اس سے دو دن پہلے یہ فیصلہ کیوں آیا پتہ ہے کہ یہ جو ایک ایک جو پسٹیشنل الیکٹوریل فراڈ تھا یہ جو ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے تمام پوٹیشنز میں یہ ایلیگیشنز ہیں اسی بھی کی خلاف یہ چھے آٹھ مہینے یہ پینڈنگ آپ نے رکھا ہے تو آپ پینڈگر والے تھے اس لیے دیکھیں یہ سر اس میں کوئی کسی کو پینڈنگ چیٹ نہیں دی جا سکتی اب ایک سکن میں کو پھر آپ در لیگا ہے بیڈ سیئن بیڈ سیئن اور بات ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا لائز کی جانتی اور سوچے سمجھے طریقے سے بیڈ سیئر تھا نہیں لیکن خوکر صاحب خوکر صاحب اس میں یہ بتا دیں آپ نے آپ نے الیکشن ایک دوزار ستنہ کی سیکشن دو سو سے دو سو پندرہ تک کا حوالہ دیا اس میں کچھ چیزیں اب اپزر وگر آپ کریں دیپلی کہ ان کو امپلیمنٹ کس طریقے کیسے کیا گیا ہے وہ پریکٹیکلی جب ان کا استعمال ساکتا ہے اور یہاں باقی پارٹی اس کو کیسے دیکھا گیا آئین کا آرٹیکل سترہ جس کا حوالہ دیا ہے فیصل صاحب نے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو ڈس بینڈ کیسے کرنا ہے کل ادم کیسے قرار دینا ہے ریفرنس جانا ہے اب آئین کا آرٹیکل آرٹیکل آرٹ یہ کہتا ہے کہ جو بنیادی انسانی حقوق آئین میں درج ہیں ان سے متصادم لیجسلیشن نہیں کی جا سکتی تو یہ مقدمہ جو ہے اس کا تیہ کون کرے گا پاکستان کی سب سے بڑی کوٹ کرے گی سر یہ اب کسی پنچائیت میں تو نہیں ہے سر نون لی کے الیکشن ایک چٹ پہ ہوئے ایک 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 پاکست پہ بلا مقابلہ گئے اس کو کسی نے پوچھا پہلا کہتا ہے آپ کی پارلیمنٹ اور اگر پارلیمنٹ لیجسلیٹ کر لیتی ہے تو اس کے بعد آپ کی سپرین کو ہاں آجاتے ہیں دوسرے پوائنٹ کے اوپر اب دوسرا پوائنٹ جو بار بار جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کیا پاکستان کے لوگوں نے اگر پی ٹی آئی بینٹ کینی ڈیٹس کو ووٹس دیا ہے تو کیا پاکستان کے لوگوں کو پتا تھا کہ وہ ایس آئی سی کی طرف جائیں گے کیا یہ ایک ٹیکنیکل جو منیورنگ کی گئی ہے وہ پاکستان کے ووٹر کو پتا تھا بائی ہوم بائی ہوم بائی دوس انسٹیوشن جو وہ رسپونسبل ٹو ہولڈ ہونسٹ ایڈجسٹ ایلیکشنز انہوں نے جب ایک پارٹی جو نوک آؤٹ کیا ایلیکشن کی رات میں تو وہ کچھ بھی نہ کریں یہ تو یہ تو ان کو کمپیر کر لی جئے گا نہیں کمپیر کر کے گردن کارٹ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ گردن کیوں دی یہ تو ذاتی کی بات یا آپ کانسٹیوشن کی بات کریں یا آپ لاؤ کی بات کریں یا آپ ایک جلسے کی بات کر لیں کہ جلسے کے اندر جو نعرہ ہے آپ یہ دیکھیں لائن کانسٹیوشن جلسوں میں بنا انیس سو تیتر میں بھٹو صاحب نے یہ جب سارا ہے سیاسی لوگوں نے بنایا تو پھر اس پر ایک جیاسی ایڈاکٹیوشن ہے نہیں اس کے نیچے خوکر صاحب ایک سوٹیوشن ہے وہ سوٹیوشن ہے خوکر صاحب یہی سے آپ ہی بات شروع کریں کہ مجھے بریک پہ جانا ہے یہ ایک ہماری ریکوارمنٹ ہوتے واپس آتے ہیں یہی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا